ایک ہندو عورت نے انیرو دچاریے سے پوچھا کہ ہمارے ویت کے اندر شاستروں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہم گوش اور لیسون کھا سکتے ہیں تو پھر ہمیں کیوں منع کر جاتا ہے تو اس کو پرپنڈک بھی تھوڑا کنفیوز ہو گیا اس نے کہا مجھے دکھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے اس کے بعد میں ان کو بتاتا ہوں پھر انہوں نے گھما پھیرا کر بات کو ختم کرنا چاہا اس کے بعد ہمارے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے بھی ایک ہندو آدمی نے سوال کرا اس سے ریلیٹویٹ سوال کرا تو آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھئے کہ ان کی ہی ویت کی کتابوں کے اندر ان کے ہی شاستروں کے اندر کہاں کہاں لکھا ہے کہ کس کس چیز کا گوش کھا سکتے ہیں گوش کھانا منع ہے یا نہیں منع ہے کون کون سے جانور کا گوش کھا سکتے ہیں چلی ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا انشاءاللہ آپ کو کافی اچھا لگے گا چلی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں tell gita میں لکھا ہوا ہے کہ پیارla jesan maans مچھلی تمسی بھوجے نہیں ہیں ہاں تمسی نہیں ہے اس میں اوپر لکھا ہے دنبا چینیوں کو مینڈک تو دوسری اور درب جیسے ٹھنڈے پردیسوں میں مانس بینا گجارہ نہیں ہے ہے نا روس اور منگولیا کے آدی باسی خادیا میں گھوڑے استعمال کرتے ہیں یہ انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پہ لوگ کھاتے ہیں کھانا چاہیے یہ اس میں نہیں لکھا ہمیں بتائیے ہم اس کو سمجھ کے پھر آپ کو سمجھائیں ہے ارزن جو یگ کیول دنبا چرن کے لیے ہو یا فل کو ادیش بنا کر کیا جاتا ہو اسے راکھشش یگ جان یہ کرتا یگ کی بھی جان کنٹو دنبا چرن یا فل کے ادیش بنا کر کرتا ہے کہ اموں کو وستو ملے گی تتھا لوگ دیکھیں کہ یگ کرتا ہے پرسنسہ کریں گے ایسی یگ کرتا ہے راجسی اور تامسس میں نہیں لکھا یہ آپ پہلے پڑھ لیجئے پھر میرے کو بتائیے یدی دیکھو میں آپ کو بتا دوں مہارا جی یہاں ہے پیاج راجسی اورنا لاؤسن تامسی ہے کہاں تامسی یہ لکھا تو تامسی ہے تامسی ہے اس میں لاؤسن تامسی لکھا ہے چلو میں پورا پڑھ لیتا ہوں یوگیشور کھرشن کے انسار سوہبھاو سے حردین کو پریہ لگنے والا بل آروج بدھی اور وائیو بڑھانے والا بھوجی پدارتھی ساتوک ہے جو بھوجی پدارت ساتوک ہے وہ ساتوک منشق کو پریہ ہوتا ہے اس سے سپشٹ ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی خادی بستو ساتوک راجسی اتوہ تامسی نہیں ہوتی اس کا پریوگ ساتوک کی راجسی تتھا تامسی ہوا کرتا ہے نہ دودھ ساتوک ہے نہ پیاج راجسی اور نہ لاؤسن تامسی ہے یہ ان کا اپنا مط ہے یہ ان کا اپنا مط ہے کیونکہ مہارا جی ہم لوگ پیال آسن نہیں کھاتے ہیں سورو سے ہی ماملہ کیونکہ ریلیشن والی سے بولتے ہیں گرانت میں خود لکھا ہوا ہے اب گیتا دینا تیسی لیے مہارا جی نا وہ بولے کہ اپنے گروہ جی سے پوچھ کیا نا ہم لوگ سنیں گے پرشنوں اتری میں وہ رکھی ہے بھائی آپ ہندو ہے نا آپ کے نام سے لگتا ہے آپ ہندو ہے ہندو ہے نا سر جی ہندو یہ ہے آپ ہندو ہے نا ہاں ہاں بلکس ہے آپ کے نام سے لگ رہا ہے آپ کا نام ہے آپ ہندو ہے آپ کو غلط فیم ہوں گی کہ ہندو مذہب میں گوش کھانا حرام ہے آپ جب ہندو مذہبی کتاب پڑھتے ہیں آپ کے مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ گوش بھی کھا سکتے ہیں ماس بھی کھا سکتے ہیں اور بیت بھی کھا سکتے ہیں گائے کا گوش بھی کھا سکتے ہیں آپ جب پڑھیں گے منوسمتی چپٹر نمبر پانچ عدیہ نمبر پانچ شلوکہ نمبر تیس میں لکھا ہے کہ اگر کھانے والے جانور اگر کھانے والے مخلوق اس چیز کو کھاتی ہے جو کھانے والی جانور ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے کیونکہ اشور نے کچھ مخلوق کو بنایا ہے کھانے کے لیے اور کچھ مخلوق کو کھا جانے کے لیے سم ٹو ایٹ اور سم ٹو بی ایٹن تو اگر آپ کھانے والے جانور کھاتے ہیں تو گناہ نہیں کر رہے لکھائے منوسمتی میں ادھیا نمبر پانچ شلوکہ نمبر اکتیس میں کہ اگر آپ پوجہ کے لیے جانور کو قتل کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں کرتے لکھا ہے منوسمتی میں ادھیا نمبر پانچ شلوکہ نمبر انچالیس اور چالیس میں کہ ایشور نے کچھ جانور کو بنایا ہے پوجہ کے لیے سیکریفائس کے لیے تو قتل کرنا پوجہ میں قتل نہیں ہے تو منوسمتی کے مطابق آپ گوش کھا سکتے ہیں پھر آپ جب مطالعہ کریں گے ماں بھارت کا ماں بھارت میں انوشاسن پرو میں ادھیا نمبر اٹھیاسی اٹھی اٹھ میں یدشتر پانڈوں کے پانچ بھائی تھے اپنے یدشتر کا نام تو سنا ہوں گا یدشتر جو پانڈوں کے پانچ بھائی تھے یدشتر پانڈوں میں سب سے بڑا بھائی تھا وہ پوچھتا ہے بھیشم سے کہ ہم یگنا میں پوجہ میں کیا خانہ دیں تاکہ ہمارے پردادہ خوش ہوں گے تو بیشم کہتا ہے اگر ہم یگنا میں پوجہ میں چاول بارلی سیب باجی بالا دیں گے تو ہمارے پردادہ ایک مہینے کے لئے سنتشت رہیں گے اگر ہم مچھلی دیں گے تو دو مہینے کے لئے اگر گوش دیں گے تین مہینے کے لئے اگر خرگوش دیں گے تو چار مہینے کے لئے اگر بخری دیں گے تو پانچ مہینے کے لئے اگر سور دیں گے تو چھے مہینے کے لئے اگر پرندہ دیں گے تو سانچ مہنے کے لیے اگر ہرن دیں گے تو آٹھ مہنے کے لیے اگر بیل دیں گے تو گیارہ مہنے کے لیے اگر گائے دیں گے تو پورے ایک سال کے لیے ہمارے پردادہ سنتجھ رہیں گے ایک سال اگر آپ بفلو دیں گے بفلو تو بارہ سال کے لیے اگر رائنوسرز دیں گے یا ریڈ میٹ لال گوش تو ہمارے پردادہ ہمیشہ کے لیے سنتجھ رہیں گے پورا مینو ہے ماں بھارت میں ہندو کتاب میں پورا مینو ہے کیا چاہتے ہیں بھاجی پالا مچھلی گوش کھرگوش ہرن بیف بڑے کا چھوٹے کا سب ہے آپ اگر وید پڑھیں گے وید میں بھی لکھائے کہ سنت اور سادو گوش کھاتے تھے گائے کا گوش بھی کھاتے تھے پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ گوش کھانا حرام ہے کیونکہ بھوستے ہندو لوگ باقی مذہب سے پرسند ہوئے مذہب سے پرسند ہونے کے بعد کچھ مذہب مانتے اہم سامیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو قتل کرنا گناہ ہے کیوں کیونکہ جانور میں جانے ہیں باجی پالا میں جان نہیں ہے پیڑے پودوں میں جان نہیں ہے اس لئے باجی پالا کھانا غلط نہیں ہے لیکن جانور کھانا غلط ہے آج سائنس سرکھی کر چکا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ پیڑ پودوں میں بھی جان ہیں تو ان کی لوجک صرف بدل کی ہاں ہاں زاخر میں ہم جانتے ہیں پیڑ پودوں میں جان ہیں لیکن پیڑ پودے ان کو درد کا احساس نہیں ہے انہیں درد نہیں ہوتا پیڑ پودوں کو درد نہیں ہوتا ہے اور جانور کو درد ہوتا ہے اس لئے جانور کھانا بڑا گناہ ہے پیڑ پودے کھانا کم گناہ ہے آج سائنس پھر سے ترقی کر چکا ہے ترقی کرنے کے وضعے سائنس یہ کہتی ہے کہ پیڑ پودوں کو بھی درد ہوتا ہے لیکن ان کی درد کی آواز آپ کو سنائیں نہیں دیتی ہم انسان صرف ٹوینٹی سائیکلز اور ٹوینٹی تھاؤزن سائیکلز کے درمیان فریکوینس میں سن سکتے اس کے نیچے اس کے اوپر نہیں سن سکتے وہ چیکتے لیکن ہم ان کی آواز سنائیں نہیں دیتی تو ایک شخص نے مجھ سے سب سے زیادہ بحث کیا اور کہا کہ زاکر بھائی میں مانتا ہوں کہ پیڑ پودوں میں جان ہے پیڑ پودے کو درد ہوتا ہے لیکن پیڑ پودوں میں صرف ٹو یا تھری سینسز ہے جانوروں میں پانچ سینسز ہے اس لئے جانور کا قتل کرنا بڑا ہونا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ کا بھائی پیدا ہوتا ہے دو سینسز کم کے ساتھ وہ سن نہیں سکتا ہے اور بات بھی نہیں کر سکتا ہے گنگا ہے اور بہرا ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے اور اگر کوئی انسان اس کا قتل کرتا ہے تو کیا آپ جا کے کہیں گے جج سے میلورڈ کاتل کو کم صدا دو کیونکہ میرا بھائی گنگا تھا بہرا تھا وہ سن نہیں سکتا تھا بات نہیں کر سکتا تھا میرا بھائی تو معصوم تھا نہ سن سکتا تھا نہ بات کر سکتا تھا اسلام میں two senses let's your two senses وہ نہیں اسلام میرا تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 168 میں 168 میں eat of the good things which Allah has provided you جو اچھی چیز آپ کو آپ کے اللہ نے دیئے اس کو آپ کھا سکتے تو آپ اگر متعلق کریں گے مذہبی کتابوں کا اور سائنس کا گوشت کھانا کوئی غلط نہیں ہے اور مجھے خصوصا کوئی گلاشکوہ نہیں اگر گیر مسلم اگر ہندو گوشت نہیں کھاتے مجھے کوئی گلاشکوہ نہیں کیونکہ اگر سب ہندوستانی گوشت کھانے لگے ہیں تو ہندوستان میں گوشت کیا بھاو بڑھ جائیں گا آج مہنگائی کا زمانہ ہے پیٹرو کا بھاو بڑھ رہا ہے سب ہندوستانی گوشت کھانے لگے ہیں تو گوشت کا بھاو بھی بڑھ جائیں گا تو مجھے کوئی گلاشکوہ نہیں آپ اگر گوشت نہیں کھاتے لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ گوشت کھانا غلط ہے تو آپ کو آپ کے مذہبی کتابوں کے بارے میں نہیں پتا ہے اور سائنس کبھی نہیں پتا ہے اگر آپ کہیں گے کسی کی جان نہیں لینا چاہیے تو آپ دو منٹ بھی جینے سکتے ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ جمز ہے جمز میں بھی جانے آپ سانس لینے سے ان کا قتل کر رہے ہیں تو آپ جینے سکیں گے اسلام میں یہ ہے کہ جو چیز کی عزازت ہے وہ آپ کھا سکتے جو حرام ہے اس کو نہیں کھانا چاہیے خوب درہا سبزو کشت